وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جاگے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر قرآن پر فَمَنْ يُؤْمِمْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ہیں ایک دائی بھی بن گئے کسی بدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے مزیگی بات دیکھیں نا کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نا انہوں نے نبیل اسلام سے چند آیات سنی جنات نے اور آگے جا کے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیئے اور نبیل اسلام کو پتا بھی نہیں ہے جیسے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن سن کے کون کہاں کہاں دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کوئی آگے بتاتا ہے تو پتا چلتا ہے نبیل اسلام کو بھی اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیئے یہ نبیل اسلام کی مبارک دعوت کی برکت تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلگ عنی ولو آیا پفچادو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی اور ساتھی آپ الاسلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منصوب کرنا جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام توزخ میں دیکھ لے اور بد اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے یہ حدیث پوری صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تو یہ حدیث تو صدیوں سے حدیث تو یہی لکھی ہوئی تھی صحیح بخاری میں اب کراچی کے ایک مولانا صاحب نے اس حدیث کے اندر خود سے کچھ الفاظ ایڈ کر دی مجھے بڑا دکھ ہوا چونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے تو آپ آگے پہنچائیں ان کا موقف یہ ہے کہ صرف علماء نے آگے بات پہنچانی ہے اور علماء نے بھی صرف اپنے فرقے کی آیات اپنے فرقے کی احادیث دوسروں کی بات نہیں تو انہوں نے یہ آیت یہ یعنی حدیث پڑھی صحیح بخاری کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے آگے تو یہ بھی ہے کہ جو حدیث تم تک پہنچے گی تو دو قسم کی احادیث ہوں گی ایک فقہاں کے لیے ہوگی ایک مہدسین کے لیے ہوگی اب وہ دیکھنا ہوگی ایک کولوی کہانی کرا چڑھی بلکہ اسی حدیث کے آخر میں بلگو انی ولو آیا جو مجھ سے سنو آگے اس کو دیکھو پوری حدیث اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کی بات کا جواب تھا بلگو انی ولو آیا جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو رب حامل فقہن غیرو فقیہن اس لیے کہ بہت سے لوگ حدیث کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کیا مطلب تم پہنچاؤ گے تو این ممکن ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ ایک وہ جو صرف جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور ایک وہ جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اگر حدیث ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی تو امت کو نبی دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہ کرتے دیکھو پہنچانے والی حدیث کو کس پہ فٹ کر دیا چونکہ سامنے پتہ ہے بے زبان لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کو کوئی حدیث کا علم نہیں کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ یہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے پھر جب میں ان لوگوں کی غلطیاں آئیلائٹ کرتا ہوں پھر بچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا اب یہ میں بول رہا ہوں مجھے پتہ ہے اس کا بھی کلپ بن کے آ جانا ہے مارکیٹ کے اندر کہ جیو حدیث کی در ہے پوری لوگوں نے بخاری کے حدیث میں نیچے لگا دینی ہے کہ آپ حدیث اور وہ الٹا حدیث خود فیبریکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں انجینئر پوری حدیث نہیں پڑتا وہ پوری حدیث تو تب میں پڑھوں نہ جب لکھی بھی ہو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے حدیثیں مولانا شریف کے ساتھ بخاری شریف اور مسلم شریف مولانا شریف کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے یعنی وہ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے تو بخاری کے عاشیے میں لکھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو مولانا شریف نے لکھا ہوا ہے یہ بخاری شریف نہیں ہے تو بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں گے تو بخاری شریف پاک ہوگی پھر آپ کو حدیث چلے گا تو ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جوانی میں کئی بچپنے میں حدیثیں پڑھ لی ہوتی ہیں اپنے علماء سے سنی ہوتی ہیں وہ کئی باتیں بعض وقت علماء بھی غلط بیان کرتے ہیں علماء نے تو بچاروں نے شرعہ میں بیان کی ہوتی ہے یہ اس کو پڑھ کے شرعہ بنا دیتے ہیں اور بلکہ اس سے آگے جا کے اس حدیث کا حصہ بنا دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں اور پھر اکثر وہ کیا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھو بغیر تیاری کے بھی اتنا کچھ بیان کر دیتا ہوں اور سر تیاری کرے کرو تو اسی تیاری کر کے بھی نہیں بیان کر سکتے ایک آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں یعنی اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اصل تمیز سے بیان میں بعد میں کروں گا یہ تو میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ بغیر مطالعے کے بھی اتنا کہہ سکتے ہیں ہم ان کے سامنے ان کو جواب دینے کے لیے کوئی سٹڈی کی ضرورت نہیں ہے تو بغیر تیاری کے پھر یہی کچھ بیان ہوگا تو وہ انہوں نے کہیں مولانا شریف کو بیج میں حدیث کا حصہ اور الٹا میرے پر ٹانٹ کر رہے ہیں کہ حدیث کا آگے والا حصہ کیونی پڑھے ہو آگے آئی کچھ نہیں ہے وہ مولانا شریف ہے تو مولانا شریف کو حدیث شریف سے باہر نکالیں اور پاک کریں تو پھر حدیث شریف آپ کو سمجھ آئے گی جیسا کہ فقہ انفیقہ بھی مشہور مسئلہ ہے باقی سب لوگ بھی مانتے ہیں بخاری مسلم میں بھی احادیث اس کے اوپر گواں ہیں کہ اگر کسی کوئے کے اندر کتہ گر جائے تو بیس ڈول نکالنے ہوتے ہیں تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ علماء کے پاس کسی عالم صاحب کے پاس آئے کہ جیس طرح ہمارے کوئے کے اندر کتہ گر گیا ہے اس سے بدبو آ رہی ہے تو اب ہم اس کو کیسے پاک کریں تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے بیس ڈول نکالو پاک ہو جائے گا انہوں نے بیس ڈول نکالے واپس آئے اور کہا کہ حضرت اس کی تو بدبو بھی نہیں جا رہی ہے تافون اسی طرح پھیلا ہوا ہے بیس ڈول نکالے ہیں لیکن فرق نہیں پڑا کوئی مولانا میرے مرے گا کوئی سیانہ سی کوئی سمجھدار تھا اس نے کہا کہ کتہ بھی کڑیا جائے کہ نہیں کتہ نکالایا یا صرف ڈول ہی نکالے ہیں انہوں نے کہا کہ کتہ تو نہیں نکالا تو انہوں نے کہا سر کتہ نکالیں گے تو بیس ڈول نکالنے سے وہ پاک ہوگا نا کتہ ادھر ہی ہے تو بیس اور بھی نکال لیں تو اس کو ذرا سائٹ پہ رکھتے ہوئے میں کوئی مثال نہیں دیتا حالانکہ میں دے سکتا ہوں علماء سو کی مثال سورة العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں کتے کی مثال ہی بیان ہوئی ہے اور ابو دعود میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسی بدات پیدا ہوں گی کہ جیسے باولا حلکا کتہ پاگل کتہ کسی کو کٹ جائے تو اس کے زہر کا اثر ایک ایک رگو ریشے میں چلا جاتا ہے اس طرح میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کو کتے کٹ جائیں گے اور ان کے پورے جسم میں بدات داخل ہو جائیں گی وہ کتے کون سے کٹیں گے کوئی کرکٹر کٹے گا کوئی آکی کا پلئر کٹے گا کوئی سکواش کا پلئر کٹے گا کوئی پولیٹیشن علماء علماء سو علماء حق کی بات نہیں کر رہا علماء سو سورة العراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعان بن باورا کو کتے کی مثال اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور نبیل اسلام نے ابودعود کی حدیث میں کتے کی مثال بیان فرما دیا ٹھیک ہو گیا تو اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں تو مولانا شریف کو باہر نکال لیا کریں تب حدیث شریف سمجھائے گی آپ کو جیسے کون کو پاک کرنے کے لیے کتے کو باہر نکالنا ضروری ہے تب پانی پاک ہوگا احدیث میں سے بھی مولویوں کو نکالنا ضروری ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ حدیث پیچھے کیا تھی تو مولانا شریف کو علاق کریں تو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں بیسے ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آٹھ سالہ درس نظامی کے کورس میں سات سال فقہ انفی پڑھی ہوتی ہے آخر ایک سال دوریں حدیث کرتے ہیں جیسے چائے کا ایک دور ہے آیا اور چلا گیا حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی ہوتی وہ پڑھی ہی ہوتی ہیں پڑھی ہی نہیں ہوتی اور یہاں تو الحمدللہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کر دے اور نہ ہم بابوں کے دفاع کرنے والے بابی ہیں بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں ٹھیک ہوگا جی؟ الحمدللہ یہ بھی آپ کو اب توفہ دے دیا جاتے ہوئے